جب ہمارے شہداء کے بارے میں جو کچھ کیا گیا توڑ پوڑ کی ان کی نشانیوں کو ان کے تصفیروں میں جس طرح سے کیا گیا یہ بہت تکلیف دے بات تھی آپ ہمارے علاقے میں چلے جائیں آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں اور آپ اس کا قبرستان وزٹ کریں ہمارے قبرستان ہمارے شہداء سے بھرے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں ہمارے آرام سکون کے لیے اس ملک کے لیے اور آج ہم کسی ایسے نیریٹیو کے ساتھ نہیں چل سکتے جو انٹی پاکستان یا انٹی آرمی چلا جائے یا اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہم کسی ادارے کی جو ایک اعترام ہے اس کو ہم اس حد تک کرا دیں کہ جو آپ کے عوام ہیں ان کو ہم لا کھڑا کریں ان اداروں کے سامنے ہماری فوج جب سناب میں ہماری مدد کرتی ہے ہماری فوج جب ہر مشکل وقت میں جب زلزلے آتے ہیں جب کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت فوج ہمارے ساتھ آ کے تمام لوگوں کو وہ پاکستانیوں کو مدد کرتی ہے اور آج جب انہیں کے بارے میں ایسی بات کی جائے یا اس طرح سے کیا جائے تو اس کے ساتھ ہمارا چلنا مشکل ہے جو ہمارا کردار سیاست میں رائے ہمارے علاقے میں ہے وہ ایک وزہداری کا اور بڑی شرافت کی سیاست کرا ہے اس میں کسی بھی وقت کسی ادارہ کے خلاف یا کسی بھی ایسے انٹی پاکستان کہنے یا انٹی آرمی کہنے یا عدالت کے کہنے یا کسی کے کہنے اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے سوچ بھی نہیں سکتے ہمیں اپنے ملک کے لیے اور اپنے اس سیاست کو اگر چلانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنے اور جو ادارے پاکستان کا تحفظ کرنے ان کی عزت اور اس کا خیال ہم نے سب سے پہلے کرنا ہم پی ٹی آئے سے علیدہ ہو گئے اپنا تمام دوست احباب سے اپنے عزیزوں سے اس پہ مشورہ کیا اس پہ بات کی ان سب کی رائے یہ تھی کہ ہم کسی بھی وقت کوئی ایسی پولیٹکس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ایسی کا نہیں بنیں گے جو ہمارے اداروں کو کمزور کریں یا ہمارے اداروں کے خلاف بات کریں ہم اپنی سیاست میں اپنی سیاست اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں مستقل جاری رکھوں گا اور جو لوگ میرے ساتھ میرے گروپ میں میرے بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں جس طرح وہ ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہیں ہماری ہر بات پہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے لئے ہم جو دن رات ہوگا ہم کوشش کریں گے علاقے کی بہتری کے لیے ہماری سیاست جاری رہے گی ہمیشہ اسے علاقے کی بہتری کے لیے کی ہے آئندہ بھی انشاءاللہ علاقے کی بہتری کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے جو میرا کردار جو میں ادا کر سکا وہ انشاءاللہ جاری اساری رہے شکریہ سر خیال تو بہت پہلے آیا تھا جو ہمارا کردار رہا وہ کبھی بھی میرے کسی پولیٹیکل یا سوشل میڈیا پہ کبھی آج دن تا کوئی بیان ہم نے ایسا نہیں کیا یا دیا جس میں ہم آرمی کے اگینسٹ یا ہم اپنے کسی ہائی کوٹ ہو گئی سپریم کوٹ ہو گئی یا ہمارے کوئی بھی ادارہ ہے ہم اس کے خلاف ہم نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کیا سر جی بتا دیں ہم بھی جو پنجاب انہیں کبھار مجال رہے تھے کہ اس پر آپ کو ٹکٹ ملا تھا یا نہیں ملا تھا Peg tried کیا یہ پریسز کانچس کرنے کے بعد آپ کے جو صاحب کا گناہ ہیں سارے دونی میرے کو صاحب کا گناہ پتہ ہیں مجھے نہیں بتا سر جب کائننا باتا ہے جس طرح ٹکٹ کا بتا دے ٹکٹ میں میں پتا میں بتا해� مجھے دو آزار تیرہ میں ٹکٹ نہیں ملا تھا لیکن دو آزار تیرہ میں نہیں ملا تھا میں تب بھی پارٹی کے ساتھ دو آزار اٹھارہ میں ابھی مجھے ٹکٹ نہیں ملا لیکن ہمارا مسئلہ ٹکٹ کا نہیں ہے ہماری پولیٹکس ٹکٹ کے گرد نہیں گھومتی ہماری پولیٹکس گھومتی ہے علاقے کی ترقی کے ساتھ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہماری اس کے ساتھ ریلیٹڈ یا لنکٹ اپ نہیں ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوں یا میں ٹکٹ ملے دی یہ انتہائی عظیم کیسے لگا دوسری بات یہ کہ دوہزار گیارہ سے آپ نے خان صاحب کو گینگ کیا ہے خان صاحب کی پولیٹسٹ ہوئی اداروں کے خلاف چاہے ایلکشن کے امیشن ہو چاہے جو بھی ہو تو اس وقت آپ نے خان صاحب کی موشل آئی کنیم کیا اور آج دباؤنے کے آپ چھوڑ لیں پاکستان پہلی بات آپ نے جس طرح کہا کہ یہ بہت عظیم پرسی ہے اس پر اور بھی بہت پریس کانفرنس میں بھی اپنے آپ کو عظیم سمجھ رہا ہوں آج دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو مشورہ دینے والوں میں ہم نہیں تھے کبھی بھی خان صاحب کو مشورہ دینے والوں میں جو لوگ تھے وہ میرے سے پہلے عظیم ہو چکے ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں وہ جا چکے ہیں ہمارا تو گنتی اس میں آتی نہیں تھی اچھا یہ جو دانہ کی بنیادت سے یہاں پریس کانفرنس دوری ہیں لگتا یوں ہے کہ تمام کی پریس کانفرنس جانا ہے خاص سکرپٹ ہے اس کا اور تمام کی پریس کانفرنس اسی طریقے سے شروع ہوتی ہے تو کیا یہ سکرپٹ ہے آپ کو کوئی سکرپٹ دیتا ہے میری ایک گزارش ہے اب اگر میں اپنا نام نہ بتاتا تو آپ کے سے بیشتر بھائی مجھے تو جانتی نہیں تو میں نے اپنا تعرف تو کرانا تھا بھائی میرا نام یہ ہے میں آگیا توڑی کو میں اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سکرپٹ کچھ نہیں ہے اس میں سبجی یہ بھائیے کہا کہ یہ جس تشکو کچھ ہی بھوکا آپ نے نکت کیا جس کے آپ بیٹھے میں ہیں آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگ آپ کے اس کام سے دفت کر رہے ہیں آپ کا پورپٹ بڑھ رہا ہے پاکستان کی موشت اوپر جا رہی ہے سٹاپپٹ سے اوپر جا رہی ہے آپ لوگ کر کیا رہے ہیں سیاست تو چھوڑنی تھی بار میں لیکن سیاست دام فورٹ چھوڑ رہے ہیں سیاست چھوڑ رہے ہیں جی یہ میں نے پڑھا تھا سوشل میڈیا پر اگلے دن لکھا ہوا تھا لیکن اس سے معیشہ ٹھیک ہوگی یا جو کچھ ہوگا یہ اس وقت ٹھیک ہوگی جس وقت ملک میں کچھ ٹیبلیٹی اور کوئی امن آئے ہم ایز پاکستانی جس دن ہم اس چیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ہمارے ادارے ہمارا ملک ہم اس کے بارے میں بات اب تمام میرے بھائی ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم سب لوگوں کے لئے سب سے پہلے پاکستان ہم سب لوگوں کے لئے سب سے زیادہ ضروری اس ملک کی سالمیت ہے اس ملک کے ساتھ ہم سب کے رزگ روزی ہمارا کاروبار وابستہ ہے اس سے باہر کچھ نہیں ہمارا جائے تو اگر اس ملک میں امن نہیں ہوگا جلاو گراو کی طرف ہم چلے جائیں گے لڑنے کی طرف چلے جائیں گے ہم اپنے اداروں سے لڑائی سٹارٹ کر دیں گے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ سٹیبلیٹی کہاں سے آئے گی عوام دو طرح کے ہیں ایک وہ ہیں جن کو آپ بزار میں چلے جائیں اور آپ پوچھیں کہ بھائی تمہارا روزگار کیا ہے تو وہ کوئی ریڈی لگاتا ہے کوئی دکان کرتا ہے کچھ کرتا ہے میرا تعلق ایک چھوٹے سے علاقے سے ہے جو چھوٹا سا شہر ہے اس میں مجھورٹی لوگ چھوٹے کاروباروں سے وابستہ ہیں کوئی دکان ہے ریڈی ہے کوئی زمیندارہ ہے لوگوں کا گزارہ مشکل ہے لوگ اپنے کاروبار سے اپنے اس میں سے ہی نہیں نکل سکر ہے کہ وہ ملکی سیاست کو سوچیں جائیں حیدر شیرعزی جیوریوز سے آپ نے کہنا کہ جلاو گیاراو کی سیاست میں نہیں کرنا چاہتا علاقے سے سب ٹیوٹیشن کمیشن میں امنا اکمان نے پیشانا تھا آپ نے پارٹی گفترز